بسم اللہ الرحمن الرحیم باٹنی ہے کمپیوٹر ہے کسی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ڈسکس کریں انشاءاللہ میں اس پرابلم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاس سکائفو زوہ کو جو سکائفو زوہ کے میمبر ہیں وہ موسٹلی مرین ہوتے ہیں ڈومیننٹ سٹیج ان کی لائف ہسٹری میں جو ہے وہ مجوزہ ہی ہے اس لیے انہیں ٹرو جالی فش بھی کہا جاتا ہے سکائفو زونز مجوزہ جو ہیں ان کے اندر ویلم نہیں ہوتا جو ہم نے پچھلی کلاس � گونیو نمس میں تو ادھر ویلم پریزنٹ تھا گونیو نمس میں لیکن ادھر پریزنٹ نہیں ہوتا ہے میزوگلیا کنٹین کرتا ہے امیبائیڈ میزن کائمہ سیلز میں ادھر میزن کائمہ سیلز پریزنٹ ہیں پچھلی کلاس میں پریزنٹ نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ یہی کریکٹر جو ہے ان کی شیپ کو بھی چینج کرتا ہے اس کے علاوہ نیڈو سسٹ ان کی گیسٹروڈرمیس اور اپیڈرمیس میں پریزنٹ ہوتی ہے گیمیٹس جو ہیں ان کے وہ گیسٹروڈرمل ان ان کے گیمیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم کچھ ایسے سکائفوزونز کی بات کرتے ہیں جو ڈینجرس ہوتے ہیں بہت سے سکائفوزونز جو ہیں وہ ہیومنز کے لیے حاملیس ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو انپلیزنٹ سمیل پرڈیوز کرتے ہیں اور کاس کرتے ہیں ڈینجرس سٹنگ سٹنگ ہم بولتے ہیں ڈنگ مارنا فار اگزیمپل جیسے کہ ہمارے پاس ایک نیم ہے جو کہ ایک کامنلی جس کو ہم سٹنگنگ نیٹل بھی بولتے ہیں تو یہ ہ ہمارے پاس دینجرس ہوتا ہے اور اس کا نیم ہے میسٹیگیاس کوئن کویسریا اس کو ہم کامنلی سٹنگنگ نیٹل بھی بولتے ہیں اور یہ کامن ہوتا ہے اٹلینٹک سکائفوزونز میں اور اس کی پپولیشن انکریز کرتی ہے لیٹ سمر میں اور یہ دینجرس ہوتا ہے سویمرز کے لیے جو کہ سویم کرتے ہیں اس کی اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں تو اس میں کیا آتا ہے آریلیا یعنی کہ جیلی فیس اس ایسے سکائفوزوا جو کہ جیلی فیس جو ہے وہ کلاس سکائفوزوا سے بلانگ کرتی ہے اس میں ہے آریلیا جیلی فیش کامن سکائفوزونز جو ہیں یہ پیسیفک اور اٹلینٹک کاسٹل وارٹ آف نارتھ امریکہ میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی فاللوئنگ سٹرکچر ہوتی ہے فرسٹ وان آتا ہے ڈیجیسٹیف سسٹم آریلیا یعنی کہ جیلی فیش ہیں ان کے مجوزہ کے مارجن کے اوپر ہی فرنج کی طرح یعنی کہ لٹک رہا ہوتا ہے ایک شارٹ ٹینٹیکلز لٹک رہے ہوتے ہیں یہ ان کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے جا کے ان کے سٹمک میں سٹمک کے اندر فور گیسٹرک پاؤچیز ہوتے ہیں یہ پاؤچیز جو ہیں وہ گیسٹرک فیلامنٹ پر کنسسٹ کرتے ہیں ریڈیل کنالز ان گیسٹرک پاؤچیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں یہ کنال جو ہیں ان کے مارجن آ آفتہ بیل تک لائے کرتی ہیں گیسٹرڈرمل سیل جو ہیں سکائفوزونز کے ان کے اندر پاس سیلیا ہوتا ہے وہ سیلیا پر کنسسٹ کرتے ہیں اور سیلیا ہی ان کے اندر وارٹر کی سرکولیشن بھی کرواتا ہے اور ان کے اندر پارشلی ڈیجسٹ فوڈ کی موومنٹ بھی کرواتا ہے نیوٹریشن کی بات کریں تو آریلیا پلانکٹن فیڈر ہیں یہ سلولی وارٹر کے اندر سنگ کرتے ہیں اور ٹریک کرتے ہیں مائیکروسکوپک اینیملز کو ان کی اپیڈرمل سرف کے اوپر میوکس ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ چپک جاتے ہیں بعد میں سیلیا اس فوڈ کو کیری کرتا ہے مجوزہ کے مارجنز کے اوپر سے اور فور فلیشی اورل لوب جو اس کے مینوبریم جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا گونیو نمس میں مینوبریم جو کہ ان کا ماؤت پار ہوتا ہے اور لوب فور جو ہیں وہ لٹک رہی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں فلیشی اورل لوب یہ لوب جو ہیں یہ فوڈ کو سکرائب کرتے ہیں مارجن آفتہ مجوزہ پر اور سیلیا ان کیا کرتے ہیں ان لوب سے کیا کرتے ہیں فوڈ کو کیری کر کے ماؤت تک لے جاتے ہیں نروس سسٹم کی بات کریں یا سینس آرگن کی بات کریں تو سینسری ریسپٹر اپیڈرمز پر پریزنٹ ہوتے ہیں اورلیا کے پاس ایک سپیشلائز سٹکچر کے روپیلیا اس سٹکچر کو ہم کہتے ہیں روپیلیا تو ان کے پاس ایک دیفرنٹ سپیشلائز سٹکچر ہوتی ہیں جن کو ہم روپیلیا بولتے ہیں اور یہ پریزنٹ ہوتی ہیں نوچیز آفتہ مارجن آفتہ میں جوزہ پر ہر روپیلیم جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے ہمارے پاس سینسری سٹکچر پر اور وہ سٹکچر سراؤنڈ کرتے ہیں روپیلیا لیپٹس کو سینسری پیٹس جو ہیں وہ اسوسییٹ ہوتے ہیں ویڈ سینسری لیپٹس یہ پیٹس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ کون سا فنکشن پر فارم کرتے ہیں آلفیکٹر یعنی کہ یہ سینس آف سمیل سے ریلیٹ ہوتے ہیں آلفیکشن میں سونگنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سٹیٹو سسٹ اور ہمارے پاس دوسرا سٹکچر آتا ہے اور سیلائی یہ اسوسییٹ ہوت بھی ہے کہ یہ سپیشل آئیز جو ہے آریلیا کے پاس ایٹ سپیشل آئیز ٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو ہم روپالیا کہتے ہیں آسلائے جو ہے وہ فوٹو ریسپٹر ہیں اور آریلیا جو ہے وہ ڈسپلی کرتا ہے ڈسٹنگٹ نیگٹیف فوٹو ٹیکسز پہ آریلیا جو ہے وہ آتا ہے comes to the surface in twill light یعنی مدم روشنی میں اور ڈسینڈ کرتا ہے greater depth during bright and daylight اگر ہم ان کے ریپروڈکشن کی بات کریں آریلیا یعنی کہ جیلی فش کی تو سکائفوزونز ڈائیوشیس ہوتے ہیں آریلیا کے پاس ایٹ گونیڈز ہوتے ہیں اور پریزنٹ ہوتے ہیں گیسٹرک پاؤچز میں ہر پاؤچ میں دو گونیڈز جو ہے وہ لائے کرتے ہیں اس طرح اگر آپ اس کی سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے پاس فور پاؤچ ہے ہر ایک لائے کرتا ہے جو ہے وہ ٹو گونیڈز پر تک 22468 اس طرح سے ان کے گونیڈ جو ہے وہ ان پاؤچز میں پریزنٹ ہوتے ہیں گیمٹس ریلیز کرتا ہے یہ گیسٹرک پاؤچ میں اور سپام جو ہے وہ سویم کر کے آتے ہیں تھرو ماؤت اور میجوزہ کے قریب آتے ہیں ایک لوج کرتا ہے اورل لوبز پہ فرٹیلیزیشن وہاں پر ٹیک پلیس ہوتی ہے ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو زائیگورٹ جب ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو پلینیولا سٹیج آتی ہے پلینیولا لاروہ بنتا ہے پلینیولا ڈیویلپ کرتا ہے پولیپ جس کو ہم کہتے ہیں سکائفیس ٹرومہ یہ جو ہے مور دین وان ایئرز تک زندہ رہ سکتا ہے اور بڈنگ کر سکتا ہے یہ بڈ جو ہے وہ پرڈیوز کرتی ہے مائنیوٹ سا چھوٹا سا میں جوزہ جس کو ہم کہتے ہیں افائرائے ریپیٹیڈ بڈنگ ہوتی ہے سکائفیس ٹرومہ میں جو کہ کنٹینیو رہتی ہے اور جو ہمارے پاس مائنیوٹ میں جوزہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایفائرہ وہ سٹیک کرتا ہے یعنی کہ چپکا رہتا ہے ایک ساسر کی طرح پولیپ کے ساتھ اور فائنلی جو ہے وہ ہمارے پاس جب مائنیوٹ میں جوزہ جس کو ہم ایفائرہ بولتے ہیں وہ ریلیزڈ ہوتا تھا ہے اور گریجولی وہ اٹین ہو جاتا ہے ایک اڈلٹ فارم میں جی تو ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے آریلیا کی لائف ہسٹری کے بارے میں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے سکائفیس ٹوما سکائفیس ٹوما ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مجوزہ سٹیج کے اوپر ایک مائنیوٹ سا مجوزہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایفائرہ بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے جب میچور ہو جاتا ہے میچور ہونے کے بعد جب مجوزہ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ سپام اور ایگ پرڈیوز کرتا ہے سیکچل ری پرڈکشن ہوتی ہے ایگ اور سپام کے فیوز کرنے سے زائیگورٹ بنتا ہے زائیگورٹ سے نیکس جو ہے وہ پلینولا لاروہ پلینولا لاروہ جب ڈیویلپ کر جاتا ہے تو وہ کیا بناتا ہے سکائفیس ٹوما سکائفیس ٹوما سے پھر آگے بڈنگ پولیب بنتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹروبیل لائی بھی کہتے ہیں اور سکائفیس ٹوما بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے ان کا اوریلیا کی لائی فیسٹری جو ہے وہ چلتی رہتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کلاس آتی ہے وہ ہے کلاس کیوبوزوہ کیوبوزوہ کلاس جو ہے وہ فارمرلی کلاسیفائیڈ آرڈر ہے سکائفوزوہ کا ہی اور اس کے کچھ جو ہے وہ کریکٹرسٹک ہے کہ میجوزہ اس کا کیوب آئیڈل ہوتا ہے ٹینٹیکلز اس کے کارنر سے ہینگ کیے ہوتے ہیں ایک سائٹ کی طرف پولپس بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پیریزنٹ ہوتا ہے کچھ سپیشیز کے اندر کیوبوزون جو ہے وہ ایکٹیف سویمرز ہیں اور فیڈرز ہیں اور وارم ٹروپیکل وارٹر میں رہتے ہیں یعنی ایسی ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر وارٹر جو ہے وہ ایریا وارم ہوتا ہے کچھ پوزیس کرتے ہیں دینجرس نیمیٹوسسٹ نیکسٹ کلاس اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کلاس انتھوزوہ انتھوزوہ کے میمبر جو ہیں وہ کلونیل بھی ہو سکتے ہیں اور سالیٹری بھی ہو سکتے ہیں ان کے اندر میں جوزہ لیا کرتا ہے انیمونز، سٹونی، سافٹ کارلز ہوتے ہیں ان میں آ جاتے ہیں انیمونز آتے ہیں سٹونی اور سافٹ کارلز انتھوزوہ جو ہے وہ تمام کے تمام مرینز ہیں اور ڈپتھ میں یعنی زیادہ گہرائی میں رہتے ہیں گونیڈز ان کے پریزنٹ ہوتے ہیں فری ایجز پہ گسٹرو واسکولر کیوٹی ان کی جو ہے وہ سیکشنز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہے میزوگلیا کنٹین کرتا ہے ایمیبائٹ میزن کایمہ سیلز اور ان کے اندر ایکسٹرنرلی انتھوزوان جو ہے وہ پرفیکٹ ریڈیل سمیٹری شو کرتے ہیں اور بائیلیٹرل سمیٹری بھی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ان کے اندر میزنٹریز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ بائیلیٹرل سمیٹری کون سے ہوتی ہے تو بائیلیٹرل سمیٹری یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ایک سائیڈ کو کٹ کریں تو دوسری سائیڈ میریڈ ایمیج دیتی ہے اور ریڈیل سمیٹری کی بات کریں تو یہ ایکویڈ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں ایکویڈ ہی میریڈ ایمیج دیتے ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ کلاس انتھوزوہ میں جو ہے وہ کون سے میمبر آتے ہیں مل کر رہتے ہیں اور کچھ جو ہے ان کا پولیپ اٹیچ ہوتا ہے ایک ایسے سبسٹریٹ کے ساتھ بائیلیٹرل دیسک یعنی پیڈلیٹرل دیسک کے تھو وہ کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اگر ہم ان کے ڈیجیسٹیف سسٹم کی بات کریں تو ان کا ڈیجیسٹیف سسٹم اورل ڈسک پہ کنسسٹ کرتا ہے اورل ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اور ایک ان کے اندر جو ہے وہ present ہوتا ہے سلٹ لائک ماؤپ ان کے بوٹھ ہینڈز پہ پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفنگو گلیف سفنگو گلیف جو ہے وہ ان کا ایک ٹائپ کا ماؤپ ہے جو ان کا سفونو گلیف ہے سفونو گلیف سفونو گلیف جو ہے ان کا سیلیٹیڈ ہوتا ہے اور سیلیٹیڈ اسی بہتے ہوتا ہے کہ یہ مووومنٹ کروا سکتا ہے وارٹر کی اور فوڈ کی میزن ٹریز کی بات کریں تو میزن ٹریز ان کے اندر پیئر کی فارم بھی ہوتی ہیں ایک آوٹر مارجن کی طرف میزن ٹریز پریزنٹ ہوتی ہیں بارڈی وال کے اور کچھ انر مارجن کی طرف بھی اٹیچ ہوتی ہیں فیرنکس کی سائٹ پر ادر جو میزن ٹریز ہیں وہ ان کی بارڈی وال کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور فری جو ہے وہ ان کے انٹائر جو ہے ان کے انر مارجن کے ساتھ فریلی جو ہے وہ الانگ ہوئی ہوتی ہیں اگر ہم ان میزنٹریز کے فنکشن کی بات کریں کہ میزنٹریز کیا فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو میزنٹریز جو ہے ان کی اوپننگ پریزنٹ ہوتی ہے جو اورل ڈسک کی طرف ہوتی ہے یہ وارٹر کو سرکولیٹ کرواتے ہیں کمپارٹمنٹس میں اس کے علاوہ یہ میزنٹریز جو ہے وہ ٹرائی لوبڈ ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں میزنٹریل فیلامنٹس تو میزنٹریل فیلامنٹس جو ہے ان کے پاس نیڈو سے ستیلیا گلینڈز اور ابزورپشن سیلز ہوتے ہیں سیلیا آپ کو پتے ہیلپ آؤٹ کرواتے ہیں وارٹر کی سرکولیشن کو اور اس کے علاوہ کچھ گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ ڈائجیسٹیو انزائم کو سکریٹ کراتے ہیں تاکہ وہ ڈائجیشن میں ہیلپ آؤٹ کروا سکیں ایک تھریڈ لائک اکانشیا ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے میزنٹریل فیلامنٹس کے اینڈ پر اکانشیا کے پاس نیڈو سسٹ ہوتا ہے نیڈو سسٹ کے ہیلپ کے تھروں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پریے کو ایزیلی پیرلائز کر سکتے ہیں لائف پریے کو اور گیسٹرو واسکولر کیوٹی کے اندر لے جاتے ہیں کچھ ٹائم کچھ جو ہے اینیمون وہ سی اینیمون اس تھریٹنڈ ہوتے ہیں اور اس کیس میں اکانشیا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سمال اوپننگ کے تھروں اس کو باہر کی طرف ایکسٹروڈٹ کرتے ہیں یعنی ایزا ڈیفینڈنگ سٹرکچر وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ سمال اوپننگ کے تھروں اپنی بارڈی وال اور اپنے ماؤت کے تھروں وہ اس کو باہر لے کر آتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں مسلز اور ہائیڈرو سٹائٹک سکیلٹن کو تو مسل فائبر ان کے گیسٹرو ڈرمل کے ساتھ جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں لانگیٹیوڈنگ مسل بینڈز ان کے پاس ہوتے ہیں جو کہ مسنٹریز کے ساتھ رسٹرکٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں سرکولر مسل جو ہیں گیسٹرو ڈرمیس کے اندر وہ کالنم کی فارم میں ہوتے ہیں جو تھریکنڈ انیمون سے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے اپنے لانگیٹیوڈنگ فائبر کو اور علاو کرتا ہے وارٹر کو کہ گیسٹرو واسکولر کیوٹی سے اسکیپ ہو جائے اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انیمون جو ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے پچک جاتا ہے انیمون گریجولی ٹیک اپ کرتا ہے پھر وارٹر کو گیسٹرو واسکولر کیوٹی میں تھرو سفینو گلیفز کے تھروں اور وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہوت کی پوزیشن کو ہائیڈرو سٹیٹک سکیلیٹن کو وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر لیتا ہے اگر ہم ان کے لوکوموشن کی بات کریں تو انیمون جو ہے وہ لیمیٹیڈ لوکوموشن رکھتے ہیں گلائیڈ آن ڈیر پیڈل ڈسک پیڈل ڈسک کے تھروں گلائیڈ کرتے ہیں کرال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ واک بھی کرتے ہیں اپنے ٹینٹیکلز کے تھروں کچھ انیمون جو ہے وہ سم ڈسٹرابڈ انیمون جو ہوتے ہیں وہ سویم کرتے ہیں بیٹنگ دیر باڈی اور ٹینٹیکل بیٹ کرتے ہیں اپنے ٹینٹیکلز کو اور اپنی باڈی کو سم انیمون جو ہے وہ نیوٹریشن کی اگر ہم بات کریں تو اسی اینیمون جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں ان ورٹی بریٹ اور فیشز کے اوپر ٹینٹیکل کیپچر کرتے ہیں پرے کو اور اپنے ماؤت کی طرف ڈرا کر دیتے ہیں ریڈیل کنال ریڈیل مسل فائبر جو ہوتے ہیں میزن ٹریز کی میزن ٹریز میں جو کہ اوپن ان دا ماؤت پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس فوڈ کو ریسیو کر لیتے ہیں اگر ہم ریپروڈکشن کی بات کریں تو ریپروڈکشن اس کیس میں کیا ہوتی ہے پیڈل ڈسک بریک کرتی ہے پولپ سے اور گروہ کر جاتی ہے ایک نیو انڈویجوال میں جس کو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پیڈل لیسیریشن سم ٹائم سیمیلرلی کیا ہوتا ہے لانگیٹیوڈن اور ٹرانسورس فیشن بھی ہوتی ہے جو کہ ڈیوائیڈ کرتی ہے انیمل کو دو میں اور میسنگ پارٹ یہ اپنے ریجنریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی سیکشوری پروڈکشن کی بات کریں تو اینیمون جو ہے وہ مونویشیس بھی ہوتی ہیں اور ڈائیوشیس بھی ہوتی ہیں مونویشیس پیشیس جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں میل گمیٹس مچور پہلے کر جاتا ہے دین فیمیل گمیٹس کے یعنی کہ میل گمیٹس جو ہے وہ مچور پہلے ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو فیمیل گمیٹ کے سیل اور اس کو ہم اس پروسس کو ہم کہتے ہیں سیل فٹیلیزیشن ان کے اندر نہیں ہوتی ہے گونیڈز ان کے پریزنٹ ہوتے ہیں لانگیٹونیل بینڈز میں بہائنڈ دا میزینٹریل فیلمینٹس کے اور فٹیلیزیشن ان کی ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور ویدن دا گیسٹرو واسکولر کیویٹی بھی ہوتی ہے کلیویج ان کے اندر ٹیک پلیس ہوتی ہے پلینولا لاروہ بنتا ہے پلینولا ڈیولپ کرتا ہے سیلییٹڈ لاروہ میں تاکہ وہ موف کر سکے اور سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی سبسٹریل کے ساتھ اور بعد میں وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے اور اینیمون کی آپ کو سٹرکچر بھی جو ہے وہ ادھر نظر آ رہی ہے کہ ان کا ماؤت ہے اورل ڈسک ہے یہ ان کی اوپننگ ہے یہ فیرنگس ہے یہ ان کے میزینٹریز ہیں گونیڈز ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں گسٹرو واسکولر کیوٹی ہے میزینٹریل فیلمنٹس جو ہے وہ آپ کو یہ چین کی فارم میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ایکانشیا ہے اور پیڈل لائک ان کی یہ ڈسک ہے تو آج ہم نے اس لیکچر میں جو کلاسز ڈسکس کی ہیں آپ کو ان کلاسز میں کوئی کنفیجن ہو کسی قسم کا کوئی کوئیسن ہو کومنٹ سیکشن میں بھی میسیج کر سکتے ہیں دسکرپشن میں ویٹس اپ کا لنک دیا گیا ہے وہاں سے ویٹس اپ گروپ کو جائن کریں سٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کریں نیکسٹ ہمارا لاسٹ فائلم ہے فائلم سٹینوفورا ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے ایک نئے فائلم کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ